موسیقی آج ہمیں جوئن کیا ہے مقصرم طرف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوئن کیا ہے پاسٹر شہزاد پرویز صاحب نے تینکی سو مچ اور ان کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے لاہور کالوجی اف تھیالوجی کے پرنسپل ریورنٹ کینن پروفیسر ایمانوال بہادر صاحب ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پرنسپل صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی فرمائیں آئیے ہم اپنے خداوند کے حضور اپنے سیروں کو جھکائیں اپنے دل خدا کی حضوری میں اڑے لیں اپنے بدن اپنا روح اپنا وقت ٹیلنٹ ہر ایک چیز خدا کی حضوری میں رکھیں کیونکہ اسی نے سب کچھ بکشا ہے خداوند خدا شبزہ دل سے اپنے آپ کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں ساری نعمتیں جو تُو نے ودیت کی وقت جو تُو نے ہمیں بکشا ہے خداوند سب کچھ تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں فرما اے خدا تیرے بیٹیاں تیرے بیٹے تیری آواز سننا چاہتے ہیں اور فضل بکش کہ سننے کے بعد ان سنی نہ کر دیں بلکہ تیری قدرت کے زور میں عمل کرنے والے ٹھائریں پیارے خداوند کے پیارے نام میں آمین سو مامین تینکیو سو مچ ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے مقدسی یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا دوسرا باب تیسری آیت سے لے کر بارہمی آیت تک اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے پہلا موجزہ یسو نے کانے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہوم کو گئے اور وہاں چاند روز رہے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا من کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتے اپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے اور آج بھی ہم اسی پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے آج ہم گفتگو کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر پاسٹر شداد پرویش سب سے کریں گے پاسٹر صاحب جہاں پر ہماری بات منکتہ ہوئی میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی نکتے سے اس بات کا پھر سے آغاز کریں یہ جو چھ مٹکے پتھر کے بنائے گئے اور یہاں پر رکھے گئے ہیں تحارت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اتنے مٹکوں کی ضرورت کیا ہے کیا جو یہودی شادی ہے یہ اتنے لمبی چلتی تھی کہ ان کو اتنے بڑے بڑے مٹکوں کی ضرورت پڑتی تھی میں مطلب وہ آئے بھی ہیں ظاہری بات ہے پہلے بھی بھرے ہوں گے اور وہ ختم ہوئے ہیں تو ہی دوبارہ انہیں ضرورت پیش آئی ہے کیا اتنی لمبی شادی ہے کہ پہلے بھی وہ پی گئے ہیں اور اب دوبارہ بنی ہیں دوبارہ بھی ظاہری بات ہے ان کے پینے ہی کے لیے بنائی گئی ہے تو کیا مراد کیا ہے مقصد کیا ہے یہاں برادہ پہلی بات تھی ہے کہ یقینا شادی جو ہے وہ ایک دن سے زیادہ دنوں تک چلتی رہتی تھی اور مہمان جو ہے وہ اس میں دلہ کے دلہن کو اپنے گھر لانے کے منتظر جو ہے وہ رہتے تھے لہٰذا مہمانوں کا ایک آنا جانا جو ہے وہ چلتا لیتا تھا اور وہ ایک زیافت جو ہے وہ تقریباً چھے دنوں تک جو ہے وہ چلتی رہتی تھی سو اس سبب سے بھی ایک سے زائد مٹکوں کا وہاں پہ ہونا یہ اتنی کونٹیٹی میں پانی یا اس کے بعد میں کا موجود ہونا جو ہے وہ ایک لازمی حصہ تھا اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ جو وہ نظر آتی ہے کہ جو شادی کی کچھ جو رسومات ہوتی تھی وہ یہ کہ جب دلہ دلہن کو لینے کے لیے جاتا تو یہ کتوہ کا عمل جو وہ کہلاتا تھا بارات لے کا بارات لے کا جب وہ جاتا تھا تو یہ کتوہ کا عمل جو وہ کہلاتا تھا اور اس میں وہ دلہن کو واپس جب لے کر آتا تو اس عرصہ تک اس کے مہمان جب وہ اس کے گھر میں اس کے منتظر جائے وہ رہتے تھے اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھے کے کانہ گلیل کے تعلق سے تو تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری کے اندر جائیں تو دو مختلف علاقے ہیں جن کو اس نام سے پکارا گیا ہے تو ایک جو ایریا ہے اس کے لیے یہ تقریباً جو ناصرت سے سات کلومیٹر کی دوری پر تھا شمال مشرق میں ناصرت کے شمال مشرق میں اس کو بھی جائے وہ کانہ کے نام سے پکارا گیا اور یہ دوسرا ایریا ہے وہ تبریاس کی جھیل کے نزدیک تھا یہ ایریا جائے یہ تقریباً کوئی پندرہ کلومیٹر کی مصافت پہ تھا اور یہ شمال مشرق نہیں بلکہ یہ شمالی طرف جائے وہ ایریا تھا اور یہ ایریا جائے وہ ایسا تھا جو اس دوسرے کانہ کی طرح جائے وہ سرسبز اور شاداب نہیں تھا ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے تاریخ کے اور آکے بتاتے ہیں کہ یہ ایریا جائے وہ تھوڑا سا دلدل کا علاقہ تھا اور یہ ایریا جائے وہ اس سبب سے دلدل ہی ہونے کے وجہ سے سرکنڈوں سے جائے وہ بھرا ہوا علاقہ تھا تو اس علاقے کے اندر جائے لوگوں کا آنا جانا ہے یعنی اس ملک کے اندر یہاں اس شہر کے اندر بہت بڑا اور بہت مشہور علاقہ جائے وہ نہیں تھا اور یہ بھی ناممکن امر تھا کہ اگر کچھ کم ہو گیا تو وہ فوری طور پہ جائے وہ ارینجمنٹ جائے وہ اور کر لیں سو یہاں پہ زیادہ تعداد میں پانی کا رکھنا طہارت کے لیے یا مہہ کا سٹور کرنا یہاں پہ جائے یہ ایک لازمی جائے وہ حصہ تھا کیونکہ یہ شہر سے کافی دور جائے وہ پاہ جاتا تھا تو جب تک دلہ جو اپنی دلہن کو لے کر واپس جائے وہ نہیں آتا اور پھر جب وہ واپس آتا تھا پھر ایک زیافت جائے وہ منائی جاتی اور اس طرح ایک شادی کی رسم جائے وہ اپنے انجام تک جائے وہ پہنچتی تھی تو یقیناً جو question ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہودی شادی جائے وہ ایک دن سے زیادہ دنوں پہ محیط ہوتی تھی اور اس کے لیے جائے وہ زیادہ quantity میں جائے وہ ضرورت ہوتی تھی پانی کے لیے بھی طارت کے لیے اور یقیناً لوگوں کو سرب کرنے کے لیے میں کی بھی جائے ضرورت ہوتی تھی سو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اتنی بڑی quantity اور پھر لکھا ہے دو دو تین تین من گنجائش کے مٹکے جائے وہ رکھے گئے تو جو اس کو میں دیکھ رہا تھا تو جو بتا رہے تھے کہ تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس گیلن کے قریب پانی جائے وہ اس میں سماتا ہے کہ یہ ایک بڑی quantity جائے وہ بنتی ہے تو اس کا سبب یہ تھا کہ یہ کافی دنوں تک چلنے والا process تھا Praise God Thank you so much بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو قرآن کے قادم نے ہمارے صد شیر کی آج کال بھی مطلب کوئی بہت زیادہ عام بات تو نہیں ہے لیکن بہت سارے دہاتی ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پر جب شادی ہوتی ہے تو جو قریبی رشتے دار ہیں جو اس ایریہ میں نہیں ہیں جو دور دراز رہتے ہیں وہ اکثر پہلے آ جاتے ہیں ہفتہ دو ہفتے بھی پہلے آ جاتے ہیں تاکہ وہاں پر time spend کی آ جائے مل کر اس کا حصہ بنا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا دستور ابھی بھی رائج رکھے ہوئے ہیں بہت سارے ایریاز میں اس کا رواد جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے جو یہودی concept ہمیں یہاں پہ شادی کا دکھائی دیتا ہے یا تاریخ جو ہمیں بیان کرتی ہے تو خاص جو ان کی شادی کا اہم حصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص بھی آتا ہے اس نے طہارت اور پاکیزگی کہ اس عمل میں سے گزرنا ہے تاکہ کسی بھی لحاظ سے آ کر وہ یہودی شادی کو یا اس گھرانے کو ناپاک نہ کرے یا ان کے لیے کسی طرح سے ٹھوکر کا سبب نہ بنے جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہمارے ہاں شادی کے فنکشن کو سمجھتے ہیں ناپاکی اور غلازت ہیں اور جا کر شراب نوشی اور پتہ نہیں کیا کیا گندگی اور گندے گانے اور ڈانس اور جو گندی چیز ہے ہماری شادیوں میں نظر آ رہی کوئی مسیحی شادی یا کوئی روحانی شادی یہ اس کا کوئی کانسپٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن حیرانی اور بڑے افسوس کی بھی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ شادی کے آغاز میں سب سے پہلا کام ہم نے کرانی دعا ہے ہر شادی میں آپ دیکھ لیں ہونی دعا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا جو ادم مچایا جاتا ہے اور جو گندگی اور جو غلازت کی جاتی ہے شادیوں پر یہ وہ شادیاں نہیں ہیں ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان رسم و رواج پر چل رہے ہیں لیکن دراصل ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو خدا کے کلام میں درج کی گئی ہیں اگر آپ مجھے اجازہ دیں ایک منٹ آدھا منٹ کے لیے میرے بڑے بیٹے کی شادی تھی تو ہمارے ملنے والوں نے جو بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا کو سکھاتے ہو کیا کرنا ہے شادی کے موقع پر اب دیکھیں گے آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو تو خدا کا شکر ہے بڑے بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی چھوٹے بیٹے کی شادی تینوں پہ کوئی ڈانس نہیں کوئی فلمی گانو نہیں کچھ نہیں مسیحی گیت بجتے تھے اور بچے ہنستے تھے کہ ہمارے پپا نے بشارتی میٹگیں کرنی ہے ہماری شادی پہ اور کاش کہ یہ رواج شروع ہو جائے اور خود میں نے سیرے پڑے تھے بیٹی کی رخشتی میں نے پڑی لکھ کے اور دونوں بیٹوں کے سیرے بھی پڑے میں نے اور خدا کا شکر ہے کہ ایک مسیحی کلچر محول بنایا گیا اور جو عزیز شراب کی بوتلیں لائے تھے وہ بوتلیں وہی پڑی رہ گئیں یہ بھی سچ ہے اور میں خدا کو گواٹ را کے کہہ رہا ہوں بڑی زبردس یہ تیسٹیمنی ہے گواہی ہے جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہے اور یہی ہماری شادیوں کا میار ہونا چاہیے ہر ایک شادی کا میار یہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے چرچ میں لوگ جا کر بڑی انچی انچی نعرے بھی لگائیں گے کئی تو جھومتے ہیں وہ گیتوں پر اور یہ جھومنے والے اکثر میں نے دیکھا یہ چرچ میں بھی جھوم رہے ہوتے ہیں یہ کئی دربار میں کوئی دول باجرہ وہاں بھی جھومنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی شادی میں کوئی گانہ لگا ہوا ہے وہاں بھی جھومنا شروع یہ ان کے جھومنے کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا پاؤں اٹھتا کہاں پہ ہے یا کہاں پہ یہ جا کر تو زیادہ تو بڑی مطلب بھیرانی ہوتی ہے تو اچھا ہے کہ یہ یہودی شادی کو آج کی شادی کے ساتھ سمجھ کر کہ شاید یہ سمسی نے جا کر وہاں شراب بنا دی اور جیسے یہاں ہمارے ہاں شراب پی کر شادیوں کو ناپاک کیا جاتا ہے یہ گندگی غلازت اور یہ خرابیاں اس شادی کا حصہ نہیں تھی پادر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے تحارت کے لیے پاکیزگی کے لیے یہاں پر ہار آنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تحارت کے پروسس میں سے گزرے اگر وہ پاکیزگی میں نہیں رہ سکتا تو وہ شادی میں شامل نہ ہو کوئی بات نہیں کوئی رشتے دار شراب پیے بغیر شادی میں نہیں آ سکتا تو اس سے معذرت کر لیں کہ آپ گھر میں اپنی اس جو ایکٹیوٹی ہے اس کو جاری رکھیں لیکن ہماری شادی کو آ کر نہ پاک نہ کریں سو ہماری شادیوں کا جو مسیحی شادیاں ہیں ان کا یہ میار نہیں ہے ان کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے سو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے میار کے مطابق رکھیں تاکہ ہم خدا کے کلام میں ترقی کریں بڑھیں اور اس میں اور زیادہ وسط پاتے جائیں آگے بڑھیں گے اور ہم پرنسپل صاحب سے جانیں گے پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جیسے ہی یہ میں بنی ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ میرے مجلس کے پاس لے جائی جائے یہ میرے مجلس کون ہے اور کیوں یہ میں چیک کرتا ہے یا اس کی کیوں یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے دیکھئے جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ روح القدس کی حضوری میں ہے پہلی بات آپ کو خدا اندر سے اُبھارتا ہے آپ سوال بناتے ہیں آپ ہمیں بیجتے ہیں شکریہ دراصر میرے مجلس کون ہے اور میں کیوں بیجی گئی چیک کرنے کے لیے یا کیا ہے میرے مجلس ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ حاکم مختار بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ سردار مختار بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ چیف سٹوورڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی لفظ بیشپ اور الڈر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا کام کیا ہے کہ اس کو شادی کے وقت ذمہ داری دی جاتی تھی کہ تُو نے مشروبات کے اصول وضع کرنے ہے کہ پینے والی جو میں ہے اس کے اصول کیا ہے اصول کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اہمیں نہیں پکڑ پکڑ کے تو میں کو بس اہمیں اس کے اصول ہیں کچھ پینے کے ٹھیک ہے نا پھر دوسری بات کہ صرف میرے مجلس کا یہ کام نہیں تھا کہ میں کو پینے کے اصول وضع کرے اور بتائے کہ these are the principles بلکہ دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ شادی کے سات دنوں میں جیسے آپ نے فرمایا آئے کفتہ تقریبات ہو رہی ہیں دلے کا دلن کا انتظار ہوتا تھا اچھا پینڈ والے پورے پینڈ چنتزار ہوتا سی میں اس کو پڑھ رہا تھا دس کماریوں کی تمثیر میں سارا پینڈ اور ٹولٹما کے واجرے نے اور کم از کم سات سے دس لوگ ڈانس کریں ناچ ٹھیک ہے اور اس کے اصول کیا ہوں گے یہ میرے مجلس وضع کرتا تھا سات سے اوپر نہیں جانا دس سے اوپر نہیں جانا سات سے دس کے درمیان درمیان رہنا ہے اور یہ تعداد نہ کم ہو نہ زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ سارے اصول وضع کرنے کی ذمہ داری میرے مجلس کو دی گئی ہوئی تھی پانی کی جی جی اور ایک بات اور جو ابھی پرنسپل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ڈانس یہ وہ والا گانوں والا ڈانس نہیں ہے نہیں نہیں ناچ رنگ نہیں ہے ذرا پلیز اس کی بھی وضعات سرما دے کیونکہ والے لوگ در پہلے پوکا ڈونتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مقدس بندن کے بندے جانے کی اس کے لئے تو جو برانی میں لفظ ہے اور اس کے جو معانی ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں شادی کیا ہے شادی یہودیت میں اپنے آپ کو جیسے نظرانہ دیا جاتا ہے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں اور اس طرف سے زوجہ بھی کہے گی جس نے زوجہ بننا ہے کہ میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں پہلی بات it is an offering محول دیکھیں عبادت کا محول ہے وہ تو خود روزے میں بھی ذکر جی جی نظرانے جیسے دیے جاتے ہیں اور نظرانہ پھر واپس نہیں لیا جاتا اور دوسری بات consecration جیسے پادری صاحب عدیہ کو پکڑتے ہیں اوپر اٹھا کے تو تقدیس ہوتی ہے اسی طرح جھوڑے کی تقدیس ہوتی تھی تو یہ ایک مقدس فریضہ مقدس محول تو وہ بڑا special محول ہے جی جی وہ لڑکی لڑکا خود روزے میں ہیں نہیں نہیں یہ اللہ اللہ والی بات نہیں ہے جو ہمارے شادی کے کارڈ پہ اور مہدی والے اللہ 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 یہ وہ بات نہیں ہے لیکن اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے پوچھی ہے کہ میں اس کو کیوں چکھنے کے لیے بھیجی گئی ہے دراصل میں نے پیچھے بھی ابھی کہا ہے کہ میں کا ختم ہونا دلہے کے لیے ایک طرح سے بیزتی کی بات ہے پریشانی اور بیزتی کہ ہمارے ہاں میں ختم ہو گئی ہے اور یہ انسلٹنگ تھا اس کے لیے اور ایک بڑی خوشی کے محول میں ایک بڑا پاکیزہ محول ہے اور اس میں بالکل چہرے پہ اداسی چھا جائے یہ کتنی عجیب سی بات ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہ بدانتظامی ہوئی تجھ سے اے میرے مجلس تجھ سے اصول وضع نہ ہوئے یا اصولوں پہ تجھ چلوانا سکا لوگوں کو اس بیچینی کو دور کرنے کے لیے المسیح نے اس کے پاس میرے مجلس کے پاس سب سے پہلے سے بھیجا کہ لے اب تیری ساری تضبزب تیری پریشانی اور تجھ سے بڑھ کے دلے کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اس لیے فوری طور پہ یہ سنے کہا اسے نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ اور اس کی جگہ چونکہ خوشی کا محول ہے پھر اب خوشی میں بد مزگی آ جائے تو کیسا جی سماع ہوتا ہے اب بد مزگی کی بجائے خوشی میں خوشیاں آ گئی ہیں اب بے چینی کی بجائے خوشی کے موقع پہ اتمنان تسلی اور مقدس یہ ہونا کہ انجیل میں یسو مسیح فرماتے ہیں اپنا اتمنان میں تمہیں میں تمہیں دیئے دیتا اب یہاں پر بد مزگی اور بے اتمنانی اور گبرات کی حالت میں سے پیارے یسو نے ان کو نکالیا اور میں اس جو انتظام کرنے والا بند ہے اس کے پاس بھیجی گی ہے تاکہ اس کو تسلی ہو فوری طور پر وہ دھولا کو بھی بتائے کہ انتظام ہو گیا ہے اور یوں بد مزگی کسی طرح کی نہ ہو سبردست خوبصورت اور یہ بد مزگی اس لیے ختم ہوئی ہے اور یہ شرمندگی جو ہے یہ اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ اس شادی میں خداوند یسو مسیح موجود ہیں اور کیا ہی خوبصورت وہ شادیاں ہیں جہاں خداوند یسو مسیح کو اس کی حضوری کو اس کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے وہاں جہاں پہ خداوند کی حضوری نہیں ہے جہاں روحانی محول نہیں ہے اور جسمانی محول میں شادیاں تو پھر کئی دفعہ ایسی بد مزگیاں بڑھتی جاتی ہیں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند یسو مسیح کو اور اس کی حضوری کو اس کی پریزنس کو اور سپیرچوالٹی کو یعنی روحانی محول کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے یا ان کو بلاتے نہیں ہے سو بہت ضروری ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اپنے شادی کے تمام جو بھی رسم و رواج ہیں ہم ان میں سب سے بڑا اور اتم درجہ خدا کے کلام کو دیں ہمارے لئے سب سے زیادہ محتبر چیز ہے وہ دنیا کی رسم نہیں ہے بار کی کتاب میں کسرس اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تو غیر اقوام کی رسومات کو نہ ماننا بلکہ اپوزٹ لکھا ہے بلکہ تو میری شریعت کو ماننا سو خدا بڑا غیور ہے وہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی شریعت کو مانے نہ کہ رسومات کو پلیز میرے پیارے پیسٹر صاحب ایک بڑی پیاری سی بات آپ کی بات سے کلک ہوئی ہے یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ جب عید پنت کو مقدس پترس کلام دے رہے تھے تو عمال کی کتاب دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اپنے آپ کو جو مسیح کے پاس آگئے اپنے آپ کو اس تیڑی قوم سے بچا کے رکھو اور انگریزی ٹرانسلیشن اتنی سٹرونگ ہے کہ گیٹ آؤٹ آف اس بیمار معاشرے میں سے اور احمقانہ معاشرے سے بائر آؤ اور یہ پہلے مسیحوں کو کہا گیا اور آج بھی روح کچھ یہ ہی مجھے کہتا ہے ہم کو کہتا ہے کہ اس سٹوپڈ کلچر کو نہ دو رائیں مقدس پالوس کرنچیوں کی خلیسیہ کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو یعنی اس کلچر سے ان لوگوں سے ان رسومات سے نکل کر الگ رہو اور اسی طور سے جب تموتھیوز کو اپنے روحانی فرزان کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان بوڑیوں کسی کہانیوں سے یعنی یہ جو سپرسٹیشنز ہیں یہ جو مختلف طرح کی رسومات ہیں ان سے نکل کر الگ رہو سو بڑا ضروری ہے بہت اچھا ہے اگر ہم ان میں سے اپنے آپ کو الگ کریں کیونکہ ایک مسیحی کا مطلب ہی سمجھ لیں جو کلیسیا کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو الگ کیے گئے اور خاص مقصد کے تحت الگ کیے گئے بلائے ہوئے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان میں حصہ بخرا بلکل نہیں ہے غیر قوام میں یا ان کی رسومات کے ساتھ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روش موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روش بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے خدا ان کے وسیلے سے سیکھ رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پاس شداد پرویش سب سے جانیں گے پاس صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جیسے ہی دیکھتے ہیں خدا انگیس سمسی نے یہ میرے مجلس کے پاس بھیجی ہے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے کیا مطلب ہے ان آیات کا فائد صاحب جو میرے مجلس ہے جیسے جو یہ دونوں الفاظ سے ہی ظاہر ہے میر سردار لیڈر اور مجلس یعنی اس مجلس کا لیڈر اس کا سردار تو میرے مجلس کا ہونا یہ یہ یہودیوں میں بھی اور یونانیوں میں بھی یہ روایت تھی ان کی جو محافل ہوتی تھی وہاں پہ بھی میرے مجلس جو ہوتے تھے جو اس ساری محفل کے سردار ہوتے ہیں اس کو سپروائز کیا کرتے اس کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہو ہے تین الفاظ کا عمر حق ہے اور پہلا لفظ ہے اس کے لیے وہ آرخی مینز جو مقدس یونہ کی انجیل پہلے باپ کی پہلی عہد میں استعمال ہو این آرخی این ہولو گوس ابتدا میں کلام وہ ہی لفظ آرخی اس کا پہلا وہ ہے کلینو جس کا مطلب ہے to sit یعنی وہ پہلا شخص جو لوگوں کے بیٹھنے کا ذمہ دار میرے مجلس آرخی ٹری کلینو یہ ورڈ اس کے لیے گریک میں جب استعمال ہو ہے آرخی ٹری کلینو یعنی ایسا شخص جو لوگوں کے بیٹھنے کا انتظامات کا ان کی یا اس کی ذمہ داری یا اس کی جا وہ ڈیوٹیز جا وہ آ جاتے اب ہم آگے چلیں کہ جب اس کو بھجوایا گیا ہے اور اس نے اس کو چکھا ہے تو میں جو ہوتی تھی ایکشلی یہ انگور کا رس لیکن اس کے لیے دو جا وہ مشکلات آتی تھی کہ اگر انگور کے رس کو زیادہ دنوں تک سٹور کیا جائے تو اس میں جو ایک وہ الکوہل کا انصر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں نشہ جائے وہ زیادہ ہوتا تھا اور پھر وہ جو پیور انگور کا رس تھا اس کی مٹھاس جائے وہ بہت تیز ہوتی زیادہ ہوتی سو جو مجلس کے اندر جو میں پیش کی جاتی تھی اس کی ریشو ہی ہوتی تھی کہ تین حصے اس میں پانی اور ایک حصہ میں کا جب ملا دیا جاتا مکس کیا جاتا تھا ایک تو اس کے مٹھاس کو کنٹرول کیا جاتا تھا نمبر دو کہ اس کے اندر جو نشہ پیدا ہونے والے کچھ اناثر ہوتے تھے وہ تقریبا ختم ہو جاتے تھے اور اس طرح پانی ملی ہوئی میج اگر زیادہ دن تک بھی رہتی تو اس کے اندر نشہ بلکل بھی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ محض انگونوں کا رس جائے وہ رہ جاتا سو جو میں پہلے پیش کی گئی ہے اور جو میں یسم سی کے موجزہ کے بعد دی گئی ہے ان دونوں کے اندر جو ٹیسٹ تھا اسے میرے مجلس کو فرق محسوس ہو ہے کہ جو پہلے تھی اس کا ٹیسٹ اور یہ اب جو میں پیش کی گئی اس کا ٹیسٹ جائے دوسری والی کا پہلے والے سے کہیں بہتر ہے گویا جو پانی کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے تو شاید اس کا خیال تھا کہ ملانے والوں نے پانی اور پیور میں کا مکسچر بنایا یہ امدہ مکسچر بنایا پہلے والی سے تو اس لیے وہ دلہا سے بھی ناراض ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھی تو نے کیوں بچا کے رکھی ہے پہلے یہ پیش کی جاتی کیونکہ اس کے نسبت فریش بھی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں بھی اچھی ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک الکوہل کا جو انصر اماد ہے وہ بھی انتہائی کام ہے اور مٹکوں کے اندر رکھے جانے کا مقصد اس کو تھنڈا کر کے رکھنا تھا میرے مجلس نے جب اسے چکھا ہے اور دلہ کے ساتھ ناراض ہوا ہے تو اس سبب سے کیونکہ وہ تیسٹ ہے وہ بھی بالکل فرق تھا اب جب ہم اس کو روحانی پیرائے کے اندر چل کر لیں تو میں بلڈ اف کرائیس کو ریپریزنٹ پی کرتی ہے مسیح نے آخری فسا کے موقع پر اس نے شیرہ لیا تنگور کا شیرہ اس نے کہ یہ میرا خون ہے تو گویا جو مسیح اسو کا خون ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو ٹیسٹ ہمیں مہیا کرتا ہے دنیا کی کوئی چیز وہ ہمیں مزہات نہیں دے سکتی اور یقینا وہ ٹیسٹ ہے وہ نجات کا ٹیسٹ ہے ایٹرنل لائف کا ٹیسٹ ہے اور ہر دیکھنے والا وہ اس مزہ کو یا اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر جو پہلے ایک رویہ تھا مسیح کے خون کے اندر چھپنے کے بعد وہ بلکل چینج ہوگئے یہ ایک روحانی معنی میں ہم لے سکتے لیکن جو تفسیری حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو ٹیس تھا وہ پہلے ایک نصف تھا کیوں کیونکہ اس میں پانی اور میک جن پیمائی سے پیمانوں سے مکس کیے جاتے تھے وہ مقدار اس سے کہیں زیادہ بہتر جائے اس لیے وہ اس سے خفا بھی ہوا کہ یہ اس سے بہتر ہے تو نہیں کیوں چھپا کے جو رکھی بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور اس کی اچھا پانیج صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے اور یہ سمجھیں کہ ہم بار بار جو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رین فورس کر رہے ہیں تا کہ کسی طرح سے لوگوں کو سمجھ آجے کہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس موجزے پر کہ وہاں خداوند یسوسی نے شراب بنائی تھی تو یہ سمجھ آجائے سیکھ جائیں کہ خداوند یسوسی ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے اور وہاں اس معفل کا اصول ہی نہیں تھا کہ وہاں شراب لوگوں کو پلائی جائے کیونکہ شراب تو پلائی جاتی ہے جو نہیں بنائی یا میں بھی چونکہ میں کے لیے بہت سارے الفاظ بائبل مقدس میں ایسے بھی استعمال جن سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید یہ وہ والی میں ہے جو فلان جگہ پر منع کی گئی ہے تو یہاں پہ چونکہ اردو ڈکشنری ہے اردو جو زخیرہ الفاظ ہے وہ بہت کم ہے عبرانی اور یونانی مطن کے مقابلے میں سو اس لیے عبرانی اور یونانی مطن میں میں بہت سارے الفاظ ہیں لیکن اردو زبان کا ایک ہی لفظ ہے سو ہر جگہ جہاں پرنشاور میں بھی لفظ استعمال ہوگا وہاں بھی میں ہی لکھا جائے گا یا جہاں اس کے اصل جو مطن ہے اس کی ضرور وضاحت سن لیں آج جیسے پانی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ والی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پہ پانی کی مقدار بہت زیادہ رکھی جاتی تھی تاکہ میں میں جو پیدا ہونے والا نشا ہے وہ اگر یہ کچھ دن پڑیا بھی رہے پانی اور یہ مہ پڑی بھی رہے تو اس میں وہ نشا پیدا نہ ہو یعنی جو الکوہل ہے اس کا جو اثر بلکل دیڈ ہو جائے یا زیرو ہو جائے یا ختم ہو جائے اس لیے خدا اندیس مسی نے یہاں پر جو مہ پیش کی ہے اس کا بلکل بھی کام کسی کو نشا دینا نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کو سپورٹ کے طور پر استعمال کیا جائے کیونکہ مسیحت میں شراب کی قطن اجازت نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مسیحی کے ساتھ تعلق ہے نہ واسطہ ہے کہ وہ کہہ رہنمائی فرمائی یہاں پہ جب یہ ساری بات ہوئی ہے گیرمی آیت میں لکھا ہے یہ پہلا موجزہ یسو نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہوم بیان کرنا چاہتا ہے کتاب مقدس یا کوئی بھی نصر آپ لے لیں تو اس کے پیرگراف کی پہلی یا دوسری لائن آپ کو مضمون دے گی باقی لائنز آپ کو تشریح دیں گی آخری لائن آپ کو نتیجہ دے گی اب کتاب مقدس کو دیکھیں تو پہلی آیات gives you the آگے ساری تشریح ہے اب جو دو آیات آخر میں آپ نے فرمائی ہیں یہ دار اصل پورے کے پورے اس واقعہ کی نچوڑ ہے کہ یہ پہلا موجزہ یسو نے قانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے یہ موجزہ جو ہے وہ مقدس شوہنہ کے انجھیلی بیان کے مطابق پہلا ہے اور چھے اور ہیں اور اس میں خدا مدی یسو نوسی کی اتھارٹی کا ذکر بار بار ہر ایک موجزہ میں فرق فرق اتھارٹی کے پہلوں ہیں اس میں ہے کہ وہ چیزوں کی ماہیت کو بدلتا ہے ایچ ٹو او پانی ہائیڈروجن آکسیجن ہائیڈروجن کی کونٹیٹی زیادہ ہے آکسیجن کی تھوڑی ہے ڈبل یا ایچ او ایچ ٹھیک ہے نا اور اس کو میں میں بدلنا ہائیڈروجن کو آکسیجن کو مائی کا لال کوئی دنیا میں سائنس دان پانی کو میں نہیں بنا سکا کوئی بیج تخم پیدا نہیں کر سکا آج تک خدا نے بیج بنائے تو اس میں یہ جو خدا مد یسو المسی نے قانہ گلیل میں موجزہ ظاہر کیا ہے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لئے موجزہ کے لئے جو لفظ ہے وہ نشان سمیون ٹھیک ہے اس کا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اچھے ہو تو آگے سے سگنل ہے سگنل میں گرین بھی ہے لائٹ ریڈ بھی ہے اور ییلو بھی ہے اور وہ ایک نشان ہے کہ آپ جا سکتے ہو نہیں جا سکتے ٹھہرو کبھی کبھر لائٹ ایسے سے جار رہی ہے ویٹ 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 کرو اور نکل جاؤ سی انڈ گو دیکھو اور جاؤ سی می آن یہاں پر مجزا کیا ہے ایک نشان دیا ہے کس بات کا کہ میں وہ خدا ہوں جو چیزوں کی فطرت کو بدلتا اور میں وہ ہوں جو پرانے آدم کو آدم نو بناوں گا پرانے آدم کو آدم نو دو فربری انیس سو اٹھ سٹھ میں بدی میں تھا مجھے اس نے آدم اور میرے گیت بھی ہے آسمان سے خدا آیا ہے ہم نے جس سے تمہارا اس میں لکھا ہے میں نے یہ کہ آدم نو مجھے بنایا ہے تو یہاں پر یہ موجزہ کر کے یسو نے جلال ظاہر کیا اب مہربانی سے اس لفظ کو مجھے کھولنے دیجئے جلال کے لیے گریک مطن میں اصلی مطن میں ڈاکس آیا ہے اور اس کے چار مطلب ہیں پہلی بات شان میجیسٹی آف گاڈ سیکنڈ اس کا نور تیسرا اس کی حضوری لیکن فیزیکل نیس میں نہیں اس کی حضوری جیسے اس وقت یس پولوس حصول جیسے کہتا ہے میں تمہارے پاس اگر سے بدھن میں نہیں لیکن میں تمہارے پاس ہوں گا رو میں اس کی حضوری ہم بھی کہتے ہیں یار آج تو خدا کی بڑی حضوری تھی چوتھا فیزیکل نیس میں بدنی طور پر اس کی حضوری اب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا فلیپیوں دوباب میں لکھا ہے خالی کس سے کیا جلال سے کیا یہ گیت ٹھیک نہیں ہے خانگ ریزی کا اردو ترجمہ میں چھوڑ کر خاص جلال بلکل غلط پہلی دو حالتوں کو اس نے چھوڑا ہے شان و شخو میجیسٹی فرشتے سجدے کر رہے ہیں اور نور جو دمیسی کیرہ پر پولوس رسول پر چمکا اور وندہ ہو گیا یہ دو پہلی چیزیں چھوڑ کے آیا تھا یسو لیکن حضوری بدن میں اس کی حضوری اب اس نے اپنا تمہارے بیچ میں ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن پانی کو میں بنانے کا اختیار میرے پاس ہے پہلی بات اور اس نے اپنا جلال ظاہر کیا اپنی حضوری کو ظاہر کیا ہے بدنی طور پر کہ خدا اتر آیا ہے تمہارے بیچ میں اور اسی بات کو پہلے باب میں مقدس یوہنہ لکھتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باب کے کلوتے کا اب یہاں پر نور تو نہیں تھا دوستو لیکن نور کہا انہوں نے دیکھا جب پہاڑ پر خدا من یسو پترس اور یوہنہ اور یعقوب کے ہمراہ تھے اور اس وقت ایلیا اور موسیٰ خدا خدا کے ساتھ باتیں کرتے مضمون کیا تھا انوان کیا تھا خدا من کے ایکس انتقال کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی مسروبیت کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی اور اس وقت پورے طور پر یسو المسیح نور میں بدل کے سارے کا سارا بدل جلالی صورت اور پھر وہ یہاں پر پہلے باپ میں کہتا ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال خدا کو کسی نے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا اس کا جلال پہاڑ پر بھی اور کانہ گلیل میں بھی اس کا جلال ہم نے دیکھا ہے اب اگلی آیت کو ایک منٹ مجھے ابھی دو منٹ ہے میرے پاس اگلی آیت کو دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ یعنی یسو اور اس کی ماں مقصہ مریم اور بھائی اور اس کے کفر نہوم کو گئے اور وہ چاند روز وہاں رہے اب رومن کے اطلق دوست یہ کہتے ہیں کہ مقصہ مریم یسو کی پدائش کے بعد کمواری رہی ہیں اب یہاں پہ لکھا اس کے بھائی لوگ کہتے ہیں کچھ کہ یوسف کے یہ بچے کسی اور عورت میں سے تھے لیکن میں کتاب مقدس کو شہادت کے طور پر لاتا ہوں ہمیشہ اور مقدس لکہ ہی نے لکھا ہے کہ وہ پیلوٹھا بیٹے کو لے کر حیکل میں گئی ہے تاکہ وہاں پر جا کر افضانہ پیش کرے جو بھی پہلے ہم باتیں کر رہے تھے پیلوٹھا اس کے ہاں کون پیدا ہوا ہے پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور پیلوٹھے کا کیا مطلب ہے اس کے بعد پیچھے بھی ہیں میرا بھائی جو پیلوٹھا یا بھین پیلوٹھی اس کے پیچھے ہیں اور اگر ایک ہی ہے تو پیلوٹھا باب کا اکلوٹھا بیٹا اس تناظر میں روحنی ہاں لیکن جی اٹھنے والوں میں وہ پیلوٹھا ہے اور پیدا ہونے والوں میں وہ پیلوٹھا ہے اس کا معنی پھر یہی ہوا نا کہ اور بھی تھے جو مقسم مریم کے بطن پاک سے پیدا ہوئے ہوں گے اور وہ سب کو لے کے وہاں سے پھر چلے گئے اور شاگرد اس پر ایمان لائے اگرچہ ساتھ ہو لی ہوئے تھے اور یہ کہہ لی جی کہ ایمان کی اگلی سٹیج تھی کہ یہ جلالی ہے اور اگلی سٹیج ہے ٹھیک ہے نہیں بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا بن کے خادم نے ہمارسط شیئر کی ہیں اور یقیناً یہ نکتہ اس پہ اکثر بحث و مباسہ چلتا رہتا ہے اور جو خاص یہاں پہ اس کے لیے لفظ ہمیں ملتا ہے جو بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے ایڈل فوس یا ایڈل فوئے کا لفظ ملتا ہے یونانی مطن میں تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب کزنز بھی ہے لیکن بائی بل مقدس لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے بہرحال ہمارا یہ نکتہ نہیں کہ اس پہ ہم بہت زیادہ کو وقت لگا کر بحث کرتے رہیں ہمارا مقصد خدا مندی سمسی کو پیش کرنا ہے نہ کہ ان کے بھائیوں یا بہنوں کو یا کسی اور پرسنیلٹی یا کسی اور شخصیت کو سو ہمارا جو آج کا یہاں پہ نکتہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں اس میں سے جو مرکزی بات ہے وہ خدا مندی سمسی کی ہے اس کے تعلق سے سیکھیں لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ لوگ خدا مندی سمسی کی شخصیت سے سیکھ سکیں آگے بڑھ سکیں بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے خدا مند کے خادم نے تاکہ یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں باتیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے لوگ سیکھیں بھی کلام کو لے کر اور انہیں ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تینکیو سو مچ پرسی سب تینکیو سو مچ سر یقینا ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبرز رائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعای یا درخواست دے سکتے ہیں کوئی تسٹیمنی اور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرام آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکت ٹی وی اوفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گوڈ بلیس یو